ہائی گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 3 لیئر لہنگا جس کا ٹیٹورل کافی آسان ہے ویڈیو پسند ہے دینے سے لائک ضرور سے کیجئے سو اسے بنانے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے جارجٹ فیبرک یہاں پر میں نے 3 میٹر کا جارجٹ فیبرک استعمال کیا ہے اسے اس طریقے سے فول کر لیں گے تاکہ ہماری کٹنگ میں کافی آسانی ہو تو میں نے اسے دو یا تین باری فول کر لیا ہے اب لمبائی دیکھ لیں گے ہر ایک لیئر کی لمبائی میں یہاں پر رکھ رہی ہوں چودہ انچ کی تو ہر چودہ انچ پلس وان انچ پندرہ انچ پہ آپ کو مارکنگ کرنی ہوگی تو یہاں پر اسی طریقے سے میں ہر پندرہ انچ پہ مارکنگ کریں ایک انچ ہم نے ایک سٹرائز سے لیے لیا ہے کیونکہ ہمیں مارجن کی ضرورت تھی تو ہر پندرہ انچ پہ ہم مارکنگ کر لیں گے تو جیسے کہ آپ کی جدی بھی لمبائی ہے اسے آپ تین سے ریوائیڈ کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم تین لیئرز بنائیں گے اور تین سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہر ایک لیئر اتنی لمبائی کا ہونا چاہیے تو یہاں پر مجھے لمبائی چاہیے تھی فورٹی فورٹی وان کی ایک آت انچ ہمارا سلائی میں چاہے گا اسے لئے میں نے پندرہ انچ لیا ہے ہر ایک لیئر میرا تیار ہو جائے گا تیرہ انچ کا اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے اگر آپ کا پنہ اور زیادہ بڑا ہے تو آپ ایک اور فیبرک کٹ کر سکتے ہو پندرہ انچ کا اب فیبرک کو لیتے ہوئے اوپر سے ہمیں چندے دینی ہوگی اب یہاں پر میں اسطر کی کٹنگ کر لوں گی اسطر کی کٹنگ کرنے کے لئے میں نے استعمال کیا ہے ڈھائی میٹر کا کپڑا اسے دو باری فولٹ کر لیں گے کونے سے ہم ہماری کمر میں جگر لیں گے میں نے یہاں پر میں جگر لیا ہے نو انچ نو انچ کو نیچے دکھا میں ایک سٹریٹ لائن رو کر لوں گی اسطر کی لمبائی تو آپ جانتے ہیں جتنے ہی ہماری لمبائی ہوتی اتنا ہونا چاہے اس طریقے سے ہمارا ای لائن اسطر کٹ ہو جائے گا اب جیسے کی میں نے بتایا تھا ہر ایک ریڈ لیئر پہ ہمیں اس طریقے سے چھوٹی 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 چنٹیں دینی ہوگی فریلز دے دینا ہوگا تو میں نے یہاں پہ فریلز بنا لیا ہے ہماری تینوں لیئرز پر اب جو سب سے پہلی فریل ہے اس پہ آپ اپنی کمر کا میجیمنٹ کر لیں جتنی بھی آپ کی کمر ہوگی اسے آدھے سے ریوائیڈ کر کے اسے کٹ کر لیں تو یہاں پر میری کمر ٹوٹل جتنی بھی تھی اس کو ہاف سے ریوائیڈ کر کر میں اسے کٹ کر لوں گی جیسے کہ میری کمر ہے 32 انچ آدھے ہو جائے گا 16 انچ ایک انچ اکسٹرہ جتے ہو 17 انچ پہ میں نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ ہیں ہماری اوپڑ کی لیئر اس کے نیچے جو بچہوہ کپڑا ہے اسے اس طریقے سے لگا لیں گے ایسی ہی ہم نیچے کی اور بھی اگین تیسرا لیئر بھی لگانا ہوگا یہاں پر میں صرف دو لیئر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے نیچے بھی آپ کو آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے لگا لینا ہوگا بچہوہ کپڑا یہ ہمارے آگے کا تیار ہو جائے گا آنی اسی طریقے سے پیچھے کا بھی ہمارا ہمیں بنا لینا ہوگا تین لیئر کا تین لیئر تیار ہو جانے کے بعد بس اس کے اوپر ہمیں اسطر لگا لینا ہوگا اور کمر کی سائیڈ پہ اسطر کو جوڑ لینا ہوگا اس سے ہمارے آگے کی سلائی جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گی یہ ہم نے کیا تھا آگے کی حصے پہ سیل میسے ہی پیچھے کی حصے پہ بھی ہمیں کرنا ہوگا تین لیئر کو جوائن کر لینا ہوگا اور اوپر کی اور پہ کمر پہ ہمیں اسطر لگا لینا ہوگا اب دونوں کپڑے کے اوپر ایک رکھ کر سائیڈ سی لینا ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھیں میں نے دونوں طرف کی سائیڈ سی لوں گی سب سے پہلے اسطر پہ سلائی دینی ہوگی اور پھر فرل پہ سلائی دینی ہوگی سائیڈ سینے کے بعد ہمیں بیلٹ کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ میں نے بچھے کپڑے سے بیلٹ کٹ کر لیا ہے چوڑائی بیلٹ کی میں نے رکھا ہے چار انچ کی اب اسے فولڈ کر کے ایک کناری سے لگاتے ہوئے دوسرے کناری تک لگا لینا ہوگا پورا سرکل میں نیچے کی کناری بھی موڑ لینا ہوگا تو یہاں پر ہم نے بیلٹ لگا لیا ہے اب اس کے تھوہ پیلاسٹک لگا لے یا دوری لگا لے آپ چاہیں تو ہم بھی لگا سکتے ہیں اب اوپر کا پیلٹ تیار ہو جانے کے بعد بس ہم اسکارٹ کو ریکرٹ کریں گے جس کے لئے میں میررر کا استعمال کریں گے یہ سٹیپ تو آپشنل ہے کی ڈیٹیلنگ دے دوں گی آپ اپنے اون کریٹیو آئیڈیا سے یہاں پر اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آل اوور میرر کو سٹیک کرنے کے بعد ہمارا یہ تھری لیئر لہنگا تیار ہو جائے گا جو بہت ہی کوئک ہے اور آنے والی ویڈنگ سیزن کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہے اگر آپ کو یہ ٹیٹیوریل پسند آئے پلیز اسے لائک ضرور سے کیجئے اس طریقے کے لہنگے کو آپ سے بلاوس کے ساتھ یا تو فر اگر آپ چاہیں تو کھڑتے کے ساتھ بھی کاری کریں کہ بہت سنتر آئے لگے گا ہم نے استعمال کیا تھا لیئرز بنانے کے لیے صرف تین میٹر کا کپڑا پر اس سے ہمارا جو لیئرز ہے جو خیرہ ہے وہ بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے اور اگر آپ کو اور زیادہ فلوئی چاہیے تو میں سجسٹ کروں گے کہ آپ نیچے کان کان سکرٹ کے ساتھ پہنیں اس سے جو فلو ہے وہ اور زیادہ ہیوی نظر آتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے ڈریس اگر آپ کو پسند آئے لائک ضرور سے کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولے تیل دن تھیکیو سو مچ فور وچنگ گئیز بھائی تیل دن ایکس ٹائم